موسیقی 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 لیکن آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے کیا بات تو آپ اپنے حصے کی شمہ جلا رہے ہیں ٹھیک بس سر آپ کے انکریجمنٹ چاہیے اور مجھے امید یہ ہے کہ آپ سے وقتن فوقتن جو میری بات ہوتی رہتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک آپ خود چاہ رہے ہیں کہ جس ملک میں کارٹن کا جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اس کو ریوائیو کیا جائے کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ ہم دوبارہ سے کم اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ ہم فورٹین فیفٹین ملین بیلز کر رہے تھے اور وہاں تک ہم پہنچیں اور باقی پھر اللہ تعالی بہتر کریں گے اچھا صرف تو سٹارٹ ویڈ آپ مجھے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوکل کارٹن اور انتنیشنل کارٹن کو کہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کولیٹی وائز بھی اور کانٹیٹی تو سب کے سامنے اس وقت دیکھیں جو سب سے انفرچنیٹ بات ہے کہ دنیا کی موسٹ ڈسکاونٹڈ کارٹن جو ہے نا وہ پاکستانی کارٹن ہے ایون جو افریکن کنٹریز میں بھی اور لیٹن امریکہ میں بھی جو کارٹن پیدا ہوتی ہے ان کی بھی ویلیو انٹرنیشنل مارکٹ میں زیادہ ہے پاکستانی کارٹن کے مقابلے میں تو دس سپیکس کی ہمارا سٹیٹ اف 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 ایرز کیا ہے کہ we are the most discounted کارٹن and in fact we must be one of the old کارٹن گروئنگ ایریا یا کنٹری صدیوں سے ہم کارٹن گروہ کر رہے ہیں بلکل ایسے ہیں and it is very unfortunate کہ ہم دنیا میں ہماری کارٹن is most discounted or is priced as the lowest کارٹن in the world this is very unfortunate اس کی کیا کیا آپ کی ریزنز کیا ہیں quality issues ہیں ہم comparison نہیں کر سکتے international standard پہ تب ہی ہم اس کو سستہ بیچنا یا اس کو discounted rate پہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو لوگ اس ٹریٹ کے ساتھ منسلک ہیں farmer اس سے پہلے بھی بلکہ farmer سے پہلے بھی جو universities ہیں جو research institutes ہیں جو government کی functionaries ہیں جو policies ہیں جو عرباب اختیار ہیں کا ذمہ داری cotton ہے اور cotton سے متعلق ہے وہ سب اس کی ownership بھی نہیں لیتے وہ اگر indifferent ہیں یا لا تعلق ہیں یا apathy ہے تو کیسے سب میں آپ تک جو پہنچا ہوں اس سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی ہے میری عاصف عنام صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میری ڈاکٹر جیسو مل سے بھی بات ہوئی ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گی پروگرام عاصف عنام صاحب کہتے ہیں کہ aptima ownership کیوں لے اپٹما تو دیکھو میں نے ابھی نہیں بولا آپ سے اپٹما کو بھی لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا امپورٹن ہے اپٹما کو جو جہاں سے اپٹما کا رول شروع ہوتا ہے دیکھیں ہم مختلف باتیں ہیں اس کی مختلف ایریاز ہیں جن کو مگر cotton is not one subject cotton کا subject جو ہے وہ different growing سے متعلق الگ ہے ginning trade سے متعلق الگ ہے پھر ہمارے یعنی standardization export ملوں کی buying یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک الگ الگ اس سوال کو میں ایسے frame کر دیتا ہوں ہم raw cotton پہ صرف اپنے آپ کو رکھتے ہیں raw cotton کی ownership کس کو لینی چاہیے سب سے پہلے تو اس کی جو ownership ہے وہ farmer کو لینی چاہیے اور farmer کے pressure سے پھر جو government کی اور universities والے ہیں ان کو لینی چاہیے اس وقت جو ہمارے state کے جو ادارے ہیں جو جن کو یہ actually جانے چاہیے یا جن کو اپنی ایک research جاری رکھنی چاہیے وہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں پی سی سی میں چلے جائیں آپ اگر پروری کریں نیپوتیزم کریں گے research میں آپ competent اور merit پہ لوگ نہیں رکھیں گے اور آپ کا یہ جو جو سارے government institute ہیں ان کا اگر ایک ہی job ہے کہ آپ نے وہاں پہ employment create کرنی ہے جی اور آپ نے ریسرچ کے لیے کو پیسہ ملک پروفیشنلزم میں نے اب کہیں نہیں دیکھا یا تو کرپشن ہے یا نیپوٹیزم ہے نیپوٹیزم تو کرپشن سے بھی زیادہ خراب ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو کرپشن تو آپ نے ایک دفعہ پیسے لیے یا نہ لیے نیپوٹیزم کیا تو آپ نے اس انسٹیٹوٹ کا بیڑا گھرک کر دیا بیڑا گھرک کر دیا ملک ایک ایک خاندان کے بتیس بتیس لوگ اور میڈل پاس یا میٹرک پاس جو لوگ ہیں وہ گریڈ بیس اور ایکیس میں بٹھے ہوئے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے اس کے بعد تو وہ انسٹیٹویشن کبھی پنہ پھی نہیں سکتا کبھی کبھی لیکن سر اگر ہم فر ایکزامپل آپ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے ہم ہم پی سی جی کے انویسٹمنٹ گنتیں گے پانچ سو روپے سے اوپر ہے جو اس وقت بہت زیادہ خطرے کا شکار ہے آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ تو اس سے کہیں زیادہ ہے آپ پی سی جی جی جو ہے نا دیکھیں اس میں پی سی جی جی کا بھی بہت بڑا قصور ہے اس پوری ٹریجری میں پی سی جی جی جو ہے وہ نہ ان کا کوئی کورٹن سے تعلق ہے وہ ان کا کولٹی سے کورٹن سے سائز سے ان کا تعلق صرف یہ ہے کہ انہوں نے سپیکولیٹ کیسے کھرنا ہے جنرل جو چاہیے وہ اس ملک میں جنرل جننگ اس پرائیمریل یا یہ نو آہ سرویسز بزنس اور جننگ کا پھر اس میں وہ سٹینڈلائیزیشن بھی ہونی چاہیے کوئی کولٹی کنٹول ہونا چاہیے یہ سب چیزوں کی بجائے ہماری پوری جننگ جو فرٹرنیٹی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ صرف یہ ہے اس بات سے ہے کہ آپ نے سٹا کیسے کرنا ہے اور وہ بھی بغیر مارجن اور بغیر رولز کے یہ سپیکولیشن کرتے ہیں جنرلز ویڈاوڈ اینی رولز سیٹ اور ویڈاوڈ اینی مارجن تو یہ بڑا خطناک قسم کا سٹا ہے اور اس میں یہ کبھی جیت بھی جاتے ہیں مگر یہ بہت ہی جیت بھی جاتے ہیں میں تو لوس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے مور ڈینجرس آہ آہ سپیکولیشن یا جو جوہ دن کسینو ایون اوکے اچھا صرف مجھے آہ یہ بات تو ایک اس کو اگر ہم سادہ زبان میں کہیں تو ان کا کوئی کولٹی سے وہ تعلق نہیں سمجھتے وہ کوئی قانٹی سے تعلق نہیں سمجھتے وہ کہتے جو پھٹی ہمارے پاس آ جائے اس کو ہم جننگ کر کے اس پر ہم سٹا کھیلنا چلو کر دیں ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے یہ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے جو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے میں نے ہمیشہ پی سی جی کو پچھلے آٹھ دس سال سے جب سے میں اس کاروبار میں ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اس درخت پہ بیٹھے ہیں جس درخت پہ بیٹھے آپ اس ہی کو کٹے جا رہے ہیں ایم آئی رائٹ دیکھیں میں نے قرید اف ایکسپیرینس کیا ہے برازیل اس سو فار ان کے گروورز اور ان کے جنرز جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں آکے پریزنٹیشن ز دے رہے ہیں کہ یہ آپ ہماری کوٹن لیں اس میں یہ اچھا ہی ہے ہم نے اب کنٹیمنیشن کر لی ہے ہمارا فائبر اتنا اچھا ہے کونسٹنٹلی امریکنز جو ہیں حالانکہ ان کی کراپ جو ہے وہ بڑی ابھی بھی بہت ان کا سسٹم ان کی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں مگر کونسٹنٹ ٹرائی کر رہے ہیں وہ اس کو امپروو کرنے کی اور پھر نہ صرف امپروو کرنے کی مگر وہ اپنے بائر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشی کر رہے ہیں آج بھی وہ ہر طرح کی پروگرامز یہاں چلا رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں سی سی آئی جو ہے کونسٹنٹنیشنل ہے وہ اتنے ایفرٹس کر رہی ہے برازیلین کونسٹن ایکسپورٹر شپرز کی جو ایسیسویشن ہے وہ یہاں پہ ایفرٹس کر رہی ہے ساری دنیا والے اپنی کونسٹن کی مارکٹنگ کے لیے اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں وہ اس کی کالٹی اور اس کے میریٹس گنواتے ہیں ہمارے ہاں مطلب انفرچنیٹلی ہم کونسٹن کو ایک ریپنگ کے اوپر بڑے ان کے ایفرٹس ہوتے تھے مگر انفرچنیٹلی سی سی کے بعد بڑا ڈیکلائن کوئی ایسا ایدارہ نہیں رہا ہمارے پاس کوئی تیز ہو گیا اور ہمارے جو جنرز ہیں نا انفرچنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت معذرت کے ساتھ پلیز مائنڈ نہیں کیجئے گا میں ایک سر پلیز آپ اپن بات کریں امانداری والا اسیسمنٹ دے رہا ہوں اس ٹریڈ کو خراب کرنے میں جننگ سیکٹر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جننگ سیکٹر جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے یعنی اس طرقے سے جو بلکل صرف فرصرف سپیکولیٹیو بزنس بنایا ہوئے ہونے وہ اس کو ایک کومن سینس لے کے آئے ہیں اس کو میں آپ کو ایک مثال دوں سر پلیز سب سے کارٹن کی ٹریڈ میں تھرٹی سیون ایئر سے کارٹن ٹریڈ سے وابستہ ہوں اور میں بتاؤں کہ یہ جتنی پریمٹیو کارٹن کی ٹریڈ ہے جتنا بیپار کارٹن کا پریمٹیو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور دنیا میں کوئی ایسا بیپار ہو جو اتنا پریمٹیو ہو ہر بیپار کی پانچ چیزیں بڑی فنڈمنٹل ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے خریدہ کیا ہے اسپیسیفیکیشن کیا ہے اس کی گریٹ کیا ہے کیا ہے لیند کیا ہے سٹیند کیا ہوگی باقی پیرامیٹر آپ سیٹ کرتے ہیں مائک سیٹ کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ پریس کیا ہے کسرا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کیا ہے پیمنٹ کیا ہے صحیح ہے تو ہم ہم یہ سپیسیفائی نہیں کرتے اس ٹریڈ میں کہ ہم نے خریدہ کیا ہے there is no contract کچھ بھی نہیں ہے سر لیکن سر مجھے اس پہ ایک ایلیگیشن ہمارے باہر جو ہے سر پہلے تو ہمیں contract بنانا پڑے گا جس contract کی sanctity ہو سر کون بنائے گا مطلب i think jiner's association کا jiner's association کو بھی بھی نہیں ہے میں نے دیکھا ہے میں ڈیل کر رہا ہوں میں نے بتایا نہیں کہ ان کا کام ہے کہ وہ speculative trade کر رہے ہیں میں ڈیل کر رہا ہوں buyer side ہمیشہ all buyers جو ہے وہ contract مانگتے ہیں return contract jiner's side جو ہے وہ کہتا ہے یہ سودا ہو گیا بس کافی ہے نا they are not bound کہ جی آپ وہ دے کیا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دو سو بیل ہے یہ rate کے اوپر تہا ہوئی ہے آپ نے اٹھانا اٹھائیں نہیں اٹھانا نہ اٹھائیں اگر نہیں اٹھاتے مارکٹ اوپن ہی چی ہوتی ہے وہ سارا allegation buyer کے اوپر آ جاتا ہے they are not concerned with the quality actually یہ کاروباری سچا نہیں ہے کہ جب آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ نے خریدا کیا اور اس نے بیچا کیا ہے لیکن سر آپ aptima جو ہے as a buyer single export تو اس وقت ہماری نہ ہونے کے برابر ہے میں نے تو کوشی کی تھی ایک زمانے میں بہت سٹرانگ کوشی کی تھی کہ میں اس کا کوئی contract بنا ہوں جس میں ساری چیزیں لکھی جائیں اس پر on a road اور اس بزنس میں کوئی sanctity لے کے آئی جائے سر آپ نے as a individual کوشش کی تھی یا aptima کی طرف سے اپٹما کے platform سے کی تھی لیکن میں نے تو اس وقت یہ دیکھا تھا کہ even aptima members جو تھے نا وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی تیار نہیں تھی تیار نہیں تھے کیونکہ یہ بالکل مادر پہ تل ازاد ہے subject to approval کوئی کاروبار تھوڑی ہوتا ہے کوئی کاروبار نہیں سر ایک چھوٹا سا جو ہمارے باہر کے اوپر لوگ یہ لوگ بات کرتے ہیں جنر سائٹ بھی یا باقی لوگ بھی کہ جان پوچھ کے quality سائٹ پہ آپ لوگ نہیں آتی ہے grading والی سائٹ پہ نہیں آتے نہیں نہیں دیکھو grading یا quality جو ہے نا وہ ایک جیسے ایک زمانے میں رہی بیار خان میں بڑا effort شروع آگے جی ہم cf بنا رہے ہیں دیکھو ہم مجھے اگر ایک مل میری میری جو ایک مل ہے وہ ایک پیس وٹ ستر ہزار بیل استعمال کرتی ہے مجھے اپنے customer کو یعنی پورے سال ایک جیسی quality دینی ہے میں دس ہزار پندلہ ہزار بیل یا پانچ ہزار بیل ایک طرح کی لے کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے بکہ میرا confidence تب بیلڈ ہوگا میرے customer کے ساتھ جب میں انہیں 365 days ایک standard کی quality دوں گا میں premium تو تب دوں جب مجھے پورا وہ مجھے پتا ہوگے بھی constantly وہ ملے گا مجھے اسی وہی contamination ملے گی وہی یہ ایک selective improvement کرنے سے اور یہ ہم نے quality lot بنا دیا یہ نہیں ہوگی یہ پورا سیکٹر آپ کو improve کرنا پڑے گا پورے سیکٹر میں آپ کو grading systems وغیرہ وہ سب چیزیں لانے پڑیں گی اور بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے جنہیں سیکٹر میں رائٹ سر یہاں پہ ہم اپنا پہلا آپ کی permission سے چونکہ ختم کرتے ہیں پہلا اس اور دوسرے حصے میں ہم یہی سے ہم لے گئے جنرل سی discussion ہوئی ہے اس میں ہمیں focus کرنا چاہیے ہم ایک ایک area کو لے گے ہم اس ہی کو ابھی چونکہ ہم نے ابھی ایک argument بیٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تو رائٹ ویورز ابھی ہم second part کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا first part ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی